بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انگلیش کا پہلا سبخ لیں گے جس میں کہ ہم پہلے انگلیش کے الفابیٹ یعنی انگلیش کے ورڈس لکھنا سیکھیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ انگلیش کے دو ورڈس ہیں ایک کیپٹل اے بی سی ڈی اور ایک اسمال اے بی سی ڈی اور دیکھا جائے ویسا تو تین ورڈس ہے تین الفابیٹ ہے ورڈس نہیں الفابیٹ ہے تین الفابیٹ ہے کیپٹل اے بی سی ڈی یعنی بڑی اے بی سی ڈی اسمال اے بی سی ڈی یعنی چھوٹی اے بی سی ڈی اور کرسیو اے بی سی ڈی کرسیو اے بی سی ڈی کا استعمال رائٹنگ اچھ لکھنے کے لیے آتا ہے اور کیپٹل اے بی سی ڈی کا استعمال ہمیں جگہ کا نام لکھنا ہے کسی شخص کا نام لکھنا ہے اہم چیز کا نام لکھنا ہے اور ہم سینٹنس کا یا جملے کا کو شروع کر رہے ہیں تو ہم پرس لیٹر کیا لکھیں گے کیپٹل لکھیں گے اور باخر سب رائٹنگ قائم میں لکھے جاتی ہے اسمال ای بی سی دی میں یہ کیپٹل ای بی سی دی کا اے ہے یہ اوپر سے تیڑی لائن لینا ہے نیچے ادھر سے تیڑی لائن لینا ہے نیچے اور بیچ میں چھوٹی سی لائن دینا ہے تو کیا بن جائے گا یہ کیپٹل ای بی سی دی کا اے بن جائے گا انگلیش الٹے طرف سے شروع ہوتی ہے اور لکھنا بھی الٹے طرف سے ہی شروع ہوتا ہے اور ختم سی دی ہاتھ کے طرف سے ہوتا ہے اسمال ای بی سی اے بنانا ہے تو ہم اوپر سے نیچے آئیں گے نیچے سے اوپر جائیں گے اور اوپر سے نیچے آئیں گے یہ اے ہے یہ کیپٹل بی ہے سی دی لائن لینا ہے یہ چھوٹی سی گول منڈی بنانا ہے اور دوسری گول منڈی بنانا ہے یعنی چھوٹا سا پہلے کرو بنانا ہے پھر دوسرا کرو بنانا ہے یہ بڑے ای بی سی ڈی کا بھی ہے یہ چھوٹی ای بی سی ڈی کا بھی ہے نیچے سے سیدھا اوپر جانا ہے اوپر سے نیچے آنا ہے پھر ہاتھ اوپر لے کے جانا ہے اور پھر سیدھے طرف اس کو پلٹا کے آدھی گول منڈی بنانا ہے تو یہ کیا بن جائے گا بھی یہ کیپٹل ای بی سی ڈی کا بھی ہے یہ سمال ای بی سی ڈی کا بھی ہے یہ سی اوپر سے نیچے آنا ہے اوپر سے نیچے آ کے گول کرو بنانا ہے گول کرو بنانا ہے کیپٹل اے بی سی دی کا سی ہے اور یہ اسمال اے بی سی دی کا سی ہے اسمال اے بی سی دی یعنی سب اے بی سی دی قائمے ہیں اسمال اے بی سی دی یعنی چھوٹی ہے اور کیپٹل اے بی سی دی یعنی سب اے بی سی دی کیا ہے بڑی ہے سب کی سائز کیا ہے ایک جیسی ہے کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہے سب ورڈز کہاں پہ بنیں گے بیچ میں بنیں گے جن کی لائن اوپر جائے گی اوپر جن کی لائن نیچے آئے گی اس لئے جب ہم شروع میں انگلیش لکھتے ہیں تو ہم چار لائن کی بک کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں ہن رائٹنگ اچھے سے لکھنا آ جائے کیوں کیونکہ اس میں بیچ کا حصہ بنانا ہے تو ہم کہاں پہ لکھیں گے بلیو لائن میں لکھیں گے اور جن کی لائن اوپر جائے گی اپر کی لائن پہ جائے گی اور جن کے لائن نیچے آئے گی وہ نیچے کی ریڈ لائن پہ آئے گی اس لئے ہم پہ لائن کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہماری ہن رائٹنگ کیا ہو اچھی ہو یہ D سیدھی لائن لینا ہے اور الٹے ہاتھ سے گول منڈی بنانا ہے گول بنانا ہے آدھا گول بنانا ہے تو کیا بنے گئے د اسمال ڈ نیچے سے اوپر جانا ہے آدھا گول منڈی بنانا ہے آدھا بول کر وہ بنانا ہے نیچے آنا ہے نیچے سے سیدھا اوپر جانا ہے اور اوپر سے سیدھا کہاں پہ آ جانا ہے نیچے آ جانا ہے رائٹنگ لکھتے وقت ہاتھ ہمیں سہی چلانا ہے تب ہی ہماری رائٹنگ کیا دکھتی اچھی دکھتی نہیں تو ہماری رائٹنگ ساپ اور خوشخط نہیں لکھے جاتی نیچے سے اوپر جانا ہے اوپر سے نیچے آنا ہے نیچے سے سیدھا اوپر چلے جانا ہے اوپر سے سیدھا نیچے آ جانا ہے یہ کیا بن جائے گا small ABCD کا D یہ E اوپر سے red لائن پر سے نیچے آنا ہے سیدھی لائن لینا ہے اور نیچے کے بھی ایک لائن اور لینا ہے اور بیچ میں چھوٹی سی لائن دینا ہے یعنی E کو کتنے لائنس ہے 3 لائنس ہے یہ E اور small E نیچے سے اوپر جانا ہے اوپر سے نیچے سے اوپر جا کے پھر اوپر سے سیدھا نیچے آ کے یہ نیچے کی لائن تک آ جانا ہے ہاتھ صحیح چلائیں گے خود با خود ہمارے ای کی شکل ای کا شیپ بن جائے گا ہاتھ صحیح چلانا ہے بچوں کو بھی صحیح لکھانا ہے شیپ میں نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے ایسا ہاتھ چلانا ہے ایسا پلٹنا ہے یہ ای سیدھی لائن لینا ہے اوپر ایک لائن دینا ہے اور بیچ میں ایک لائن دینا ہے ای اور ایف کی شکل ایک دوسرے میں ملتی ہے ای کو تین لائن سے ایف کو دو ہی لائن ہے اگر ہم ایف کو دو لائن دے دیں گے تو وہ ای بن جائے گا اور ای کو دو لائن دیں گے تو وہ ایف بن جائے گا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ای کو تین لائن سے اور ایف کو دو لائن ہے یہ ایف نیچے سے اوپر جانا ہے اوپر سے سیدھا نیچے آکے ہمیں سیدھے طرف ہاتھ پلٹانا ہے اور اوپر جا کے چھوٹی سی لائن لینا ہے یہ ایف جی اوپر سے نیچے آنا ہے نیچے سے اوپر جا کے آدھا کرو بنانا ہے سلیپنگ لائن چھوٹی سی لائن لینا ہے اور یہ سٹریٹ لائن لینا ہے چھوٹی سی سلیپنگ لائن اور سٹریٹ لائن یہ ہوگا جی اوپر سے نیچے آنا ہے نیچے سے اوپر جانا ہے اوپر سے سیدھا نیچے آ جانا ہے اور اُلٹے طرف کے ہاتھ بلٹانا ہے جی اچ بیچ میں سے شروع کرنا ہے اوپر جانا ہے سیدھا نیچے آ جانا ہے دوسری بھی لائن لینا ہے اور بیچ میں چھوٹی سی لائن لینا ہے یہ اچ اور یہاں سے اوپر جانا ہے اوپر سے نیچے آنا ہے نیچے سے اوپر جا کے چھوٹا سا گول بنانا ہے اور پھر نیچے آ جانا ہے یہ اچ A, B, C, D Capital A, B, C, D Small A Capital B, Small B Capital C, Small C Capital D, Small D Capital E, Small E Capital F, Small F Capital G, Small G Capital H, Small H آئے بھی بہت آسان ہے سیدھی لائن لینا ہے سیدھی لائن لینا ہے سلیپنگ لائن لینا ہے اوپر بھی سلیپنگ لائن لینا ہے سیدھی لائن لینا ہے اوپر بھی لائن لینا ہے نیچے بھی لائن لینا ہے یہ کیا ہو گیا آئی اور اسمال آئی چھوٹی سی لائن لینا ہے بیچ میں اور اوپر ڈاٹ دینا ہے ڈاٹ دیئے تب بھی چلتا ڈاٹ نہیں بھی دیئے تب بھی آئی کی small i اور small e کی شکل کیا ہے ایک جیسی ہے یہ e کو چھوٹی سی گول منڈی ہے اور i سیدھا ہے i کا گول کرب نہیں ہے i سیدھی چھوٹی سی لائن ہے اوپر ڈاٹ ہے سیدھی لائن لینا ہے آدھا گول کرب بنانا ہے سیدھی لائن لینا ہے آدھا گول کرب بنانا ہے اوپر سلپنگ لائن دینا ہے یعنی اوپر چھوٹی سی لائن دینا ہے یہ j اور small j چھوٹی سی لائن لے کے سیدھا نیچے آ جانا ہے نیچے آ کے پھر اوپر اوپر چھوٹا سا ڈاٹ دینا ہے i پر اور j پر ڈاٹ دیئے تب بھی چلتا نہیں دیئے تب بھی چلتا مگر ہمیں شکل صحیح بنانا ہے g اور j یہ دونوں کی شکل کیا ہے ایک دوسرے میں ملتی بھی ہے g کو گول منڈی ہے پلٹنا ایک جیسا یہ الٹے طرف بھی پلٹنا ہے g کو گول منڈی نہیں ہے چھوٹی سی لائن ہے اور سیدھا ہے اور پھر اس کو پلٹنا ہے اتنا ہی پر اخی ہے g ہے اور یہ j ہے g for girl j for جگ یا j for joker joker کا j یہ k چھوٹی سی بیچ میں سے ہمیشہ بیچ میں سے شروع کرنا ہے بیچ میں سے چھوٹی لائن لینا ہے یا سیدھی لائن بھی لے سکتے ہیں آپ سیدھی لائن لے چھوٹی سی کراس لائن لے اور نیچے چھوٹی سی کراس لائن لے یہ capital key small k سیدھی لائن لینا ہے بیچ میں blue لائن کے بیچ میں چھوٹی سی لائن لینا ہے اور نیچے چھوٹی سی لائن لینا ہے جب سٹارٹ میں آپ ہننڈ رائن لائن 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 اور یہ small l چیدہ اوپر جانا ہے اور نیچے آ جانا ہے یہ small l a for apple b for ball یہ small b یہ capital b یہ small a یہ capital a یہ small c capital c capital c capital d small d capital e small e capital f small f capital g small g capital h small h capital i small i capital i small i capital g j capital j small g یہ g ہے یہ j ہے capital k small k capital l small l carcery writing carcery writing یعنی ہم کو writing اسے لکھنا ہے خوبصورت اسے لکھنا ہے خوبصورت alphabet بنانا ہے نیچے سے چھوٹ اسے گول کرو لینا ہے اوپر جانا ہے نیچے آنا ہے اوپر جانا ہے ایسا پلٹنا ہے یہ carcery a ہے carcery b نیچے آنا ہے cross نیچے آنا ہے اوپر جانا ہے ادھر گول کرو بنانا ہے اور یہ گول کرو بنانا ہے یہ carcery c carcery d اور یہ carcery کا e یہ c کے لئے چھوٹی سے چھوٹی بیچ میں سے شروع کرنا ہے اوپر جانا ہے پلٹ جانا ہے اور اس طرح کرنا ہے یہ c d سیدھی لائن لینا ہے پلٹے ہاتھ کے طرف پلٹنا ہے اوپر جانا ہے اور اس طرح پلٹنا ہے یہ d یہ e بیچ میں سے شروع کرنا ہے اوپر جانا ہے اور نیچے آ جانا ہے جب ہی بھی ہم اس چھوٹے بچوں کو جب انگلیش پڑھنا سکھا ہے یا انگلیش لکھنا سکھا ہے تو انہیں ہمیں الفابیٹ کی شناخت کرانا اور الفابیٹ کے آبازوں کو پہچھانا سکھانا ضروری ہے تب ہی ہم انگلیش پڑھ بھی سکتے ہیں اور تب ہی بھی ہم انگلیش لکھ بھی سکتے ہیں آج آپ پہلے یہ یاد کر لیجئے a b c d e f g h i j k l اور یہ کرسیو کا a کرسیو b کرسیو c اور کرسیو d اور جب ہی بھی بچوں کو یا کوئی بھی جب لکھ رہا ہے یا کوئی بھی چیز ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمیں پڑھ کے اور ان کی شکلوں کو یاد رکھ کے ہمیں سیکھنا چاہیے تب ہی ہمیں سیکھنے میں کیا ہوگی آسانی ہوگی یہ b کون ابھی ان الفابیٹ میں کس کس کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی ہوئی ہے یہ b بی کی منڈی بیچ کی منڈی ادھر سے ہے اور ڈ کی منڈی ادھر سے ہے ڈ اس طرح ہے یہ b ہے اور یہ ڈ ہے یہ e ہے اور یہ i ہے یہ g ہے اور یہ j ہے ان کی شکلیں بہت ایک دوسرے سے بہت ملتی ہوئے ہیں بچے b کو ڈ بنا دیتے ہیں اور d کو b بنا دیتے ہیں یہ d ہے جب ہم اُلٹے ہاتھ کے طرف سے کرو بناتے ہیں تو d ہوتا ہے اور سیدھے ہاتھ کے طرف سے کرو بناتے ہیں تو یہ b ہوتا ہے e کو گول کرو ہے اور i کو کرو نہیں ہے i چھوٹا ہے روس روس لائن ہے اور پھر سیدھا نیچے آجانا ہے یہ شیپ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہیں بس اتنا ہی ڈیفرنس ہے یہ b ہے یہ d ہے یہ e ہے یہ i ہے یہ g ہے اور یہ j ہے اسے یاد کر لیجئے اسے نوٹ کر لیجئے پھر ہم اگلا سبخ اگلے اپیسوڈ میں دیکھیں گے انشاءاللہ